بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ جی کلاس ٹیلت آج ہمارا ٹاپک ہے علاقائی ثقافتی مماثلتیں ذریعہ یہ جہتی اور ایکانگر اسلامی اقدار کے اثرات پاکستان کے علاقائی ثقافتوں پر جنوبی ایشیا میں پروان چڑھنے والی اسلامی اقدار کے اثرات ہیں مسلمانوں نے جنوبی ایشیا میں آ کر یہاں کے لوگوں کو ایک نیا ترد زندگی دیا جس میں مصابات بھائی چارے قوت معاشرتی انصاف اور سچائی جیسے اقدار کو مرکزی حیثیت حاصل ہے انہیں اقدار نے ذات پات کے نظام میں جکڑے ہوئے مقامی باشندوں کو بہت متاثر کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں اسلام جنوبی ایشیا کے کونے کونے میں پھیل گیا آج یہی علاقائی ثقافتی مماثلتیں ذریعہ یک جہتی اور یگانگرد ہیں صوبائی ثقافتیں پاکستان کے چارے صوبوں کی اپنی صوبائی ثقافتیں ہیں یہاں کے پاشندوں کے رسم و رواج ترد و بود و باش اور کسی حد تک تہذیبی فرق تو موجود ہے لیکن علاقے اور دبان کے فرق کے بابجود لوگوں میں وقت کے ساتھ ساتھ ثقافتی مماثلتیں پروان چڑھ رہی ہیں مختلف علاقوں میں قیام پذیر ہونے کے بابجود لوگ ایک دوسرے سے قربت کا احساس رکھتے ہیں اور آپس میں جڑے ہونے کا شعور رکھتے ہیں جس سے یک جہتی پیدا ہوتی ہے اور قومی تشاقل مستحکم ہوتا ہے جس سے بجا طور پر ہوتلا افضا قرار دیا جا سکتا ہے مسلمان حکمرانوں کا دور بڑے صغیر پاکوہین میں مسلمان حکمرانوں کے دور میں علم و عدب موثیقی مصوری تعمیرات خطاتی اور رسانیات نے قوب ترقی کی ان شعبوں میں مسلمان فنکاروں کے کارہائی نمائیں ہمارے ثقافتی ورثہ ہیں اور ان کے حوالے سے ہمیں پہچانا جاتا ہے پاکستان کے رہنے والوں کی علاقائی نسبت مختلف ہونے کے بافجور ان کے درمیان برادرانہ احساسات پائے جاتے ہیں اور مواثل ایمان کے رشتے سے وحدت کا محول قائم رہتا ہے تعلیمی نظام ہمارا تعلیمی نظام پڑھائے جانے والے مضامین اور موضوعات بھی ثقافتی مماثلتوں پر توجہ مرکوز کرنے کا باعث ہیں اس سے مشترکہ قدروں کو فراغ ملتا ہے ثقافت کے تسلسل کے لیے بچوں کے ذہان کی قوم خطوط پر تربیت ہوتی ہے اور مماثل مشترک ثقافتی اقدار ذہن نشین کروائی جاتی ہیں علاقائی صوفیانہ شاعری اور عدب ہمارے علاقائی صوفیانہ شاعری اور عدب بھی ہمارے مماثل ثقافتی ورثہ کا ذریعہ اظہار ہیں جو تمام علاقوں کے عدب میں یقصہ طور پر موجود ہیں تصوف انسانیت سلو انصاف محبت اور بائمی طاون کا درس قومی اور صوبائی زبانوں کے عدیبوں اور شاعروں کی تحریروں میں ملتا ہے ان شاعروں میں پنجاب سے حضر سلطان باہو رحمت اللہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ وارد شاہ رحمت اللہ علیہ سن سے شاہد لطیب بھٹائی رحمت اللہ علیہ اور حضر سچل شرمس رحمت اللہ علیہ خابر پختون خواہ سے رحمان بابا رحمت اللہ اور بلوچستان سے گل خان نصیر رحمت اللہ شامل ہیں ان سب بزرگوں نے محبت الفتر و قوت کا ایک جیسا درس دیا مقامی ذرائع بلاغ ہمارے ذرائع بلاغ بھی مماثل اور متنفع ثقافتی ناصر کے ذریعہ کا اظہار کا ذریعہ ہے اسے ثقافتی مماثلتوں کا ورثہ پھلتا پھولتا ہے اور قومی یک جہتی یگانگت اور رمانگی پیدا ہوتی ہے اردو زبان بطورے یگانگت پاکستانی قوم میں یگانگت پیدا کرنے میں اردو زبان کا اہم کردار ہے اس زبان کا تعلق پاکستان کی کس مخصوص خیتے یا نسلی گروہ کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کی طول و عرض میں وسط کے ساتھ بولی اور سمجھی جاتی ہے یہ پاکستان کی قومی اور رابطہ کی زبان ہے پاکستان کے تمام لوگ اس زبان کے ساتھ خصوصی تعلق اور انفصیت رکھتے ہیں کیا ہمیں پاکستان کے بعد اردو قومی زبان کی حیثیت دی گئی اردو زبان کی ترقی ترویج کے لئے سے ذریعہ تعلیم بھی بنایا گیا ہے وفاقی اردو یونیورسٹی کا قیام اردو کے فروغ میں خصوصی مقام رکھتا ہے اگرچہ اردو زبان بہت ترقی کر چکے تاہمی سے مزید ترقی دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ تعلیمی درستی اور سرکاری زبان کے طور پر محصر کردار ادا کر سکے پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل ہیں ان پر ہم نظر ڈالتے ہیں افراد عبادی ہے پاکستان کی بڑھتی ہوئی عبادی فیقہ سامدنی پر منفی اصرات مرتب ہو رہے ہیں اس سے بجت کے مواقع کم اور میرے زندگی بھی گر رہا ہے سہت و صفائی کے ابتر صورتحال پاکستان میں سہت و صفائی کے ابتر صورتحال کی وجہ سے بیماریاں ہٹ سال کئی قیمتی جانے لیتی ہیں سائنسی ترقی کے باویود لوگ سہت کے اصولوں سے نواقف ہیں نا خانگی اور جہالت نا خانگی اور جہالت بھی پاکستان کا اہم معاشرتی مسئلہ ہے خانگی سے افراد میں اچھر برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور اقتصادی ترقی میں کوئی اہم کردار ادار نہیں کر سکتے کمزور معیشت پاکستان کی کمزور معیشت کے باعث لوگوں کا بے روزگار ہونا بھی ایک معاشرتی مسئلہ ہے جو ملک میں انتشار کے اضافے کا باعث ہے غربت و افلاس پاکستان میں روزگار کے مراہ سے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں غربت و افلاس ہے اس لئے لوگوں کا میال زندگی پاس ہے غربت کے خاتمے کے لئے ضروری ہے نئے ملازمتیں پیدا کی جائیں اور وسائل بہتر کیے جائیں دولت کی غیر مساوی تقسیم پاکستان میں دولت کی غیر مساوی تقسیم سے امیر تر اور غریب تر ہو رہا ہے جس سے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں